چار جن کو یہی شور رہا لوگوں کو ذہن میں آگیا کہ یار یہ اچھے ہیں حدیثیں تو حدیث سننے کو ہی تیار نہیں عمل کرنا تو بات بھی بات اب وہ ان کا طریقہ زعیب ہے زعیب ہے تو میں نے سکھا کہ اس بیعث میں پڑھنے ہی نہیں عوام کے سامنے زعیب ہے اچھے زعیب ہے دوسری سنو دوسری سنو تیسری سنو چوتری سنو جب پانچ سات آپ سنائے گے سب کو زعیب کہے گا لوگ ان سے خود لڑ پلیں گے اچھے یہ ساری زعیب ہوگی تو سکھا آگیا تو یہ اتنا خاصی رہم تو جانا کہ مجرسے میں پانچار آگر ہیں وہ لے ان کے شبان کے یہ ایک حدیث سنا دوں حدیث نے رفاہ جانیو انہوں نے سنا دی زعیب ہے حضر نے موسیقا کہ دوسری پر بھی سنو کے ساتھ زعیب ہے وہ تو عفظم عدیس تھے ماشاءاللہ تیسری پر بھی زعیب ہے چوتی پر بھی زعیب ہے پانچی پر بھی زعیب ہے مجھے حنفی بیعتت ایک کو غصہ آگیا اس میں جوتا اٹھا اور زور سے طرات مارا یہ قوی ہے یا زعیب اب اس بیچارے میں جوانو میں ہوں ایک اور رکھ دیا کہ یہ قوی ہے یا زعیب اس کے بعد جو وہاں سے بھاگے آئے تک تر نہیں وہاں ہے تو ان کا تو نام بھی نہیں گا بس حدیث سناؤ بس چھوڑ کریں بس ہی بیعت تو سن لو زعیب ہے اچھا اگلی سن لو اگلی سن لو اگلی سن لو کسی بات نہیں گئے اب اس سے ان کی بڑی بدلانی ہوگی کہ یار یہ لوگ عجیب ہیں حدیث کو تو مانتے نہیں اب انہوں نے دوسرا پانسہ بدلہ سکھا غلط ہے سکھا غلط ہے میں نے کہا تم نے اس بیعت میں نہیں پڑھنا تم نے کہا اچھا غلط ہے تو ہم کونسی سکھکا سنا رہے ہیں ہم تو حدیث سنا رہے ہیں سن لو تو جب ہم فکہ سنائے گے نا ایسی باتیں کرنا ہم تو حدیث سنا رہے ہیں سنو تمہیں تو خوش ہونے چاہیے کہ ہم فکہ نہیں سنا رہے ہیں حدیث سنا رہے ہیں اب انہوں نے فکہ پر شور میں جانا شروع کر دیا میں نے کہا فکہ پر اعتراض کریں جب وہ کہے نا فکہ میں یوں لکھا ہے اچھا یوں لکھا ہے ام جان تھا بھا اچھا یوں لکھا ہے ہاں اچھا تو پھر یہ لکھ دو ہمیں اور اس کے نیچے ایک آیت یا حدیث لکھ دو کہ یہ مسئلہ غلط ہے اچھا ہم حدیث سنو بیٹھیں اب بیٹھیں حدیث سنو تو پھر میں نے کہا کہ اب تعلیم الاسلام بھی ساتھ لے جانا حدیثیں سنا کے وہ کہیں گے نا فکہ یہ فکہ ہے اس میں لکھا ہے کہ نماز کی ساتھ شرطیں ہیں آپ ہمیں ایک حدیث سنا دے کہ یہ شرطیں غلط ہیں ہم چھوڑ دیں کوئی زید نہیں ہے لیکن کیا تھی چھوڑیں گے نماز کی شرطیں نماز تو نہیں چھوڑی نا وہ تو پڑھنی ہے نا تو ایک حدیث سنا دے کہ یہ شرطیں غلط ہیں پھر ایک حدیث سنا دے کہ صحیح شرطیں کیا ہیں کیونکہ نماز تو پڑھنی ہے نا صحیح شرطیں ہونی چاہیے نا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں یہ طریقہ آپ اگر اختیار کریں تو غیر مقلد ایسی بھاگے گا جیسے حضرت عمر کو دیکھ کر وہ غیر مقلد بھاگ جاتا تھا اب یہ چلے گا شاہ صاحب آئے بڑا پریشان سے تیری بڑا کام خراب ہوا آج کیا کہ میں تعلیم ان اسلام سے پڑھتا تھا کہ قیام فرض ہے اور وہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے قوم اللہ کانتین پھر لوگوں پر عجیب اثر ہوا تو دیکھو یہ فقہ کو مانتا ہے اور وہ قرآن کو مانتے ہیں اس لیے میں تو آج بڑا پریشان ہو گئے میں نے کہا واہ یہ کوئی پریشان نہیں کی بات جب وہ قرآن کی آیت پڑھتا تھا وہ تین دفعہ تھا الحمدللہ اے خدا تیرا کتنا شکر ہے کہ جو بیشا سے کہتے تھے فقہ قرآن کے خلاف ہے وہ آج خود فقہ کا مسئلہ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں تو یوں کہنا چاہیے تھے مجھے کہتا استاد یہ تو بہت بڑی بات تھی اور میرے ذہن میں نہیں آئی کہتا اچھا میں انشاءاللہ ہے ذہین آدم کہتا میں صبح ٹھیک کر لوں گا انشاءاللہ وہ صبح آت گھنٹا پہلے چلا گیا لڑکے ساتھ سکھاتا تھے اب جو آئے بسہر کرنے دیکھ وہ کل جو آپ ہوگا تھا ہمیں تو استادی نے منع کیا تھا کہ جب کوئی قرآن پڑے تو شور نہیں مٹھا سب عدو سے سنتے رہے لیکن ایک بات بتاؤ بیش ساتھ سے یہ کہتے پھر رہے نا کہ فقہ قرآن میں اس کے خلاف ہے کہ ہاں تو کل کیا ہوا میں فقہ کا مسئلہ میں پڑتا تھا قرآن سے اس کو وہ ثابت کرتا تھا وہ سارے کہنے ہیں یا ہاں یا ہی بلکل ہی اوٹ ہو گیا وہ بیش ساتھ تک تو کہتے تھے قرآن حدیث کے خلاف ہے اور کل واقعی وہ فقہ کے مسئلے قرآن حدیث سے ذاور کرتے رہے کچھ میں وہ بھی پانچ چھے کی پارٹی آگئے اب یہ سارے آگئے یا تم بڑے جوتے ہیں بڑے بہیمان ہو وہ بیش ساتھ تک تو ہمیں کہتے رہے کہ فقہ قرآن دیس کے خلاف ہے اور کل یہ شاہ صاحب فقہ کا مسئلہ پڑتے تھے تو ہم قرآن سے خود ہی ثابت کر رہے تھے کہ ہاں یہ مطابقہ کا قرآن میں ہے یہ تو مطابقہ کا حدیث میں ہے تو بیش سال جوت ہی بہنتے رہے اب وہ بڑے پریشان یہ تو کام بگر گیا اس کے بعد انہوں نے آنا بند کر لیا وہ بیش سال کا فتنہ ایک عفتے میں اللہ علیہ وآلہ کا بہت تو ان کے بارے میں کام کرنے کا طریقہ یہی ہے حدیث اور اہل حدیث کتاب جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے لکھی گئی ہے تقریباً پچیس حدیثیں تو رفعہ جائن نہ کرنے کی ہیں ساٹھ امام کے پیچھے قرآن نہ کرنے کی ہیں صرف ترجمہ لکھ دیا نیچے بس وہ اس کا درد شروع کر رہے ان کا نام بھی نہ لیں بالکل اللہ کے نبی پاک کی حدیث سکھیں ہاں دو تین لڑکوں کو سمجھا دو اچھی طرح کہ بعد میں وہ لوگوں میں بیٹھ کر بات کریں وہاں بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے کہ بھی دیکھو ہمارے ہاں قرآن پاک کا درس مانی صاحب دیتے تھے تو ہم نے منت کی کہ مولانا کچھ کبھی حدیث پاک کا درس بھی دیا کریں تو انہوں نے ہماری بات مان لی اب وہ حجر کے وقت قرآن کا درس دیتے ہیں اور اثر یا مغرب کے بعد حدیث پاک کا درس دیتے ہیں یار ایک عجیب بات سامنے آئی کیا؟ کہ جس جن سے حدیث پاک کا درس شروع ہے نا این حدیث ساری نراز ہو گئے جس جن سے حدیث کا درس شروع ہے این حدیث ساری نراز ہو گئے ہیں یہ تو منکرے حدیث نظر آتے ہیں حدیث تو سنتے نہیں ایک بات کہہ کر ختم کرتے ہو وقت ہو رہا ہے کہ دیکھو عام طور پر یہ کہتے ہیں جی شیعہ شتہ سے نہیں حدیث دکھاؤ تہاوی نہیں سنتے ہم مہتہ امام ہمیں نہیں سنتے تو آپ کے خیال میں بھی ہوتا ہے کہ چلو بخاری سے حدیث نکالیں نہ غلط ہے یہ تک جس کتاب کو کہنا نہیں مانتے وہ زیادہ سنائیں کیونکہ لوگ تو سنیں گے حدیث سنا رہا ہے یہ اور وہ لوگوں کے سامنے انکار کریں گے تو بالکل ننگے ہو جائیں گے کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے تو وہ زیادہ سنائیں اب ان کے لئے ہم حدیثوں کا انکار ہم کرتے کرے جائیں حدیثوں کو چھپاتے جائیں تو یہ تو حدیث پاک کی توہین ہے اس لئے اس کو سنجھنے کے لئے چھے نمبر ہیں ان کے جیسے تبلیغی مات کیوں کہ انشاءاللہ آگلے پیڑ میں وہ بتائیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اصلاف اور وہ نہیں مانیں گے تو لوگوں کے سامنے بالکل ننگے ہو جائیں گے کہ دیکھو بھئی یہ تو حدیث پاڑ رہا ہے یہ حدیث کو مانتا ہی نہیں تو اس لئے ہم ان کے لئے آخر کیوں حدیث پاک کی کتابیں چھوڑ دے چھے کتابیں ہیں سیاستہ ان کو ماننا ہے اور باقی کسی کتاب کو ہم نے ماننے نہیں یہ ان کا تیسرا نمبر ہے اور صرف زد پر مبنی ہے اور زد کے بارے میں زد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا سنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں آدم اطاع فرمایا تھا وہ مردے پر پھوک مارتے تھے زندہ ہو جاتا تھا ایک دن تاریخ میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے تیز دور کے جا رہے جیسے کسی سے ڈر کر کوئی بھاگتا ہے اور تھوڑی دور جا کر پیچھے دیکھ لیتے ہیں پھر اور تیز بھاگنے شروع کر دیتے ہیں تو ایک آدمی کھڑا تھا اس نے دیکھا کہ پیچھے نہ کوئی انسان ہے نہ جانور ہے پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کس سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگا کہ حضرت میری بات سنیں جرا وہ بہت تیز بھاگ رہے تھے آخر منت کی کہ صرف ایک منٹ میری بات سننے اور میں جلدی پوچھ جلدی کیا پوچھنا ہے کہ حضرت پیچھے تو کوئی نہ جانور نظر آ رہے ہیں انسان آپ کس سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں کہ آج ایک زبدی سے واسطہ پڑ گیا تھا اس لئے اس سے ڈر کر بھاگ رہا ہوں تو بھی بھاگ جاؤ اس نے کہا جی چلو پہلے سوال کا جواب مل گیا لیکن دوسرا جواب تو اس سے سوال اس سے بڑا ذہن میں آ گیا کہ کیا کہ آپ آگ رہے ہیں زبدی کو دیکھ کر آپ کو تو اللہ تعالی نے اسمی آدم اطاع فرمایا ہے آپ پڑھ کے اسمی آدم پھوک مار کے اس پر اس کی زد ٹوٹ جاتی فرمایا نہیں یہ جو زد ہے یہ خدا کے کہر کی مور ہے جس کو اسمی آدم بھی نہیں توڑ سکتا تو زبدی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں اب دیکھئے باقی ساری کتابوں کا انکار چھے کتابیں مانیں گے حالانا کہ ہمارے ہاں یہ میر تیر نہیں کہ وہ تمہاری کتاب ہے یہ ہماری ہے دیکھئے یہی مدرساست علوم ہے کبھی کسی شگر نے کہا کہ ہم نے موتہ امام مالک نہیں پڑھ لی کیونکہ ہم کون سے مالکی ہیں کبھی کسی استاد نے نہیں کہا کہ ہم عبدالعشریف نہیں پڑھائیں گے یہ تو ہمبلی کی لکھی ہوئی ہے ہم کیوں پڑھائیں لیکن جس نے بھی لکھی اللہ کے نبی پاک کی احادث لکھی تو ہم نے یہ نہیں کہ وہ تمہاری کتاب ہے حدیث کی یہ ہماری ہے ہم سب کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے ہیں اور سب کو دیکھتے ہیں اس پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک پیر صاحب تھے ایک گاؤں میں ان کے دو مرید تھے وہ کی مرید آپس میں لڑ پڑے پیر صاحب بیچارے گرمی کا موسم تھا گیا جس کا پہلے گھر ہے اس کے گھر تشریف لے گئے اب اس نے پانی مگرہ پھلایا حضرت تھکے گئے تھے لیٹ گئے اس نے ذرا دبانا شروع کر دیا دوسرے مرید کو کس نے بتایا کہ بھی حضرت تشریف لائے ہے کہا ٹھیک ہے لڑائی ہماری ہے حضرت کو ہماری مشتر کا جیداد ہے وہ آیا اس نے دیکھا کہ ایک ٹانگ فارغ ہے یہ اس کو دبانے بیٹھ گیا لیکن وہ جلدی میں بیٹھتے ہوئے کہیں جب ہاتھ رکھا نا ٹانگ کو دبانے کے لیے تو انگلی کا پورا دوسری ٹانگ کو لگ گیا جس کو پہلا مرید دبا رہا تھا اس نے سمجھا کہ اس نے میرے ہاتھ میں دستانداز ہی کی ہے اس نے پیر صاحب کی اس ٹانگ پر زور سے مکہ مارا کہ تُو کون ہوتا ہے میری ٹانگ کو انگل لگانے والا وہ اٹھا اس نے ایک دنڈہ اٹھایا کیسے دانگر دے مارا کہ تُو کون ہوتا ہے میری ٹانگ کا مکہ مارنے والا وہ اس نے کلالا لے گیا کہ میں آج شریک کی ٹانگ رہن ہی نہیں دوں گا وہ پیر صاحب بیچارے ملتے کریں کہ بھی خدا کا واسدہ ٹانگ میری ہے کہ نہیں جیسو کے شریک کی ہے بات ہنسنے کے نہیں رونے کی ہے یہ کہتے ہیں کہ تحاوی شریف شریک کی لکھی کتابِ حدیث کی ہم نہیں مانتے ہم اس ٹانگ کو کات کے رہیں گے موتا امام محمد شریک کی لکھی ہوئی ہے اس لئے ہم اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں تو یہ تین نمبر ہو گیا اس نے کہا کہ اچھا اگر کوئی ان ہی چھے میں حدیث دکھا دے جن کو ہم مانتے ہیں تو پھر اب تو ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا کیوں ہے نہ میں حدیث رکھنا ہے لیکن حدیث کو ماننا کو ہے ہی نہیں جب ہم نے اعلان کر دیا کہ چھے کتابیں مانتے ہیں اور مانتے نہیں اب ان چھے میں سے کوئی دکھائے پھر کیا کریں کہ اچھا چوتھا نمبر یاد کر لو کیا کہ فورن کوئی شرط لگا دو کہ یہ لفظ دکھاؤ گے نا فاتحہ کا لفظ ہو پھر ہم مانیں گے قرآن کا لفظ ہم نہیں مانیں گے پھر آت کا لفظ ہم نہیں مانیں گے فاتحہ کا لفظ ہو فاتحہ کا فاتحہ روپی شام سے جب میرا مناظرہ ہو رہا تھا تو میں نے یہی حدیث پڑھی اور میں نے سمجھائی کہ دیکھو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سمجھا رہے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَسْتَ مِعُوْ لَهُوْ وَأَنْسِتُوْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تم توجہ کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر خدا کی رحمتیں ناظر ہوں حضرت پاک نے باج مات نماز کے طریقے کے بارے میں فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے اس کی تابعہ داری کی جائے اِذَا قَبْبَرَا فَقَبْبِرُوْ وَأَتْتَقْبِیرِ تَحْرِيمًا کہے تم بھی تکبیر کہو پہلی تکبیر ہوئی نا فرمایا وَأِذَا قَرَعَا فَأَنْسَتُوْ اور جب امام قرآن پڑھے تم خاموش ہو جاؤ تو پہلی تکبیر کے بعد امام قرآن صورت یاسن سے شروع کرتا ہے یا صورت تغابن سے پہلی تکبیر کے بعد نا شاید کسی مسجد میں فاتحہ نہ پڑھتے ہوں سب فاتحہ سے شروع کرتے ہیں نا اگر اتنی ہی عدیث پاک ہوتی تو پھر بھی مسئلہ صاف تھا لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو انپڑوں کو سمجھانے آئے تھے کہ انپڑ سے انپڑ آدمی کو بھی مسئلے میں شک نہ رہے فرمایا جب امام گیر مغضو بلہ حمل الزعالین پڑھ لے تم آمین کہلو اب یہ تکبیر تحریمہ ہے اور یہ آمین ہے ان دونوں کے درمیان میں کونسی صورت امام پڑھتا ہے فاتحہ پڑھتا ہے یا کچھ اور پڑھتا ہے تو مسئلہ کتنا صاف ہے لیکن وہ کہتے تھے نہیں فے الفاتحے یہ نہیں لفظ اس لیے ہم نہیں مانتے ہیں ہم نے پوچھا با رہا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد آمین سے پہلے امام کونسی صورت پڑھتا ہے جی کوئی پڑھتا ہو کوئی پڑھتا ہو ہمیں کیا غرض ہم نے لفظ فاتحہ کا دیکھنا ہے فاتحہ کا اب اس زد کا کوئی علاج کسی کے پاس ہے پھر میں نے جب لطیفہ سنے آدھے بگڑ گیا حضرت جی میں نے کھاو ایک چود ہی ساب آیا بی بی سے کہنے لگے کہ کل ذرا دودھ میں میٹھا